حضور بحقِ دمیل حسین علیہ السلام رحمان و رحیم اللہ ہے جتنے عزدار بجلس شبیر اچھ آگ ہیں آکے شامل تھی سین آکے ٹور گئے میرا مالے قدم قدم دا صدقہ صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما دعا توالے واسطے پہ مانگنا کوشش کرو ہر بندہ آمین آکھو پالنے والے اپنی عزت ازل جلال دا واسطہ ہی ذکر پاک دا صدقہ اس مجلس اس کو بے اولاد اتصاہ بے اولاد بڑھا مکروز مومنین دے کرز ادا فرما پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما مالک اللہ جو مومنین مومنات بیمار انصیت جاپ فرما میں حکیر دا بھائی تکلیف دنال دعا چکرے سو بادشاہ دے ذکر دا صدقہ مالے کس کسیت اتاق فرماوے عزیز محترم زاکر اعلی با وکار بازدہ اے تمام لنگا نظر و نیاز خرچ خراجات جتنے لوگا اس دنال اس لنگر اچھ سگی دا مالک تمام دیسائی و کوشش اپنی بارگاچ قبول تے منظور فرماوے ہر بندہ آمینہ کھر دی کوشش کرائے مالک اوکہ دورے پرفتن زمانہ حادی دا جلدی ظہور فرما صدق کردار ایسا بڑا جو بارمہ اپنے نوکنچ قبول فرما گئنے اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ قائم آل محمد جنہے بندے کو جتنی غرض سخی حسین نہ لو بندہ اتنی سونی تے اچھی سلوات پڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جھوک مکہ گرد و نواد ازادارو تولی تعداد بھیر ساری ہے مدت خیال خالق ننا ناہ بندہ ہی نہیں گیدہ اے عبادت کرنو میٹے ذکر شبیری چو بندہ ذکر دے ویچوی بیٹھو ہوئے تے ذکر دے زینت نہ بان سگی او دے مقدر دیگا لے میں اس خالق دا ناچامن دی دعوت لیتی ہے جنہے ہیک اکساہ دے مکروز ہے جس اللہ نے اس دھرتی دے اٹھے تواک اٹھے میں کوئی انسان بنا کے بھیجے جس مالک نے انسان بنا کے بھیجے اے جلے میرے بزرگ بیٹھے ہو میری گال دیتا عید کرو او خالق اکبر اِن اللہ علاق اللہ شاہن قدیر ہے اگر او چاویہ تا حیوان بھی بنا سکدہا کہ خیال ہے او سدہ ایسان ہے تواک اٹھے میں کوئی انسان بنا انسان بنا کے وقت ایت وڈا دین بخش تاک اٹھے میں کوئی مسلمان دے گھر پیدا کیتا کہہ کرار سکھ ہندو دے گھر پیدا کریا کچھ کر سکتے کچھ چکو بیٹھے ہو سیرتا حلاو چاہا اے تپتا لگے بھی جیندے بندے پلار نہیں بندے بیٹھے کچھ نہ سے کر سکتے اس دا ایسان انسان بنایا سا والا مسلمان بنایا سا بھائی جانبات یہ تو بندہ ایسان کی تا سا جیڑا ہر کہتے نہیں وہ صرف تیرے تھے میں نے ہوتے نویکلا ایسان ہے خالق اکبر دا کونی دور نہیں ہاڑیا رجب دیڈا ہے تیرہ رجب کو ایلی جی ہاں امام عطا کر چھوڑا سا خالق دے احسان ہیں جیڑے نئے لہا سکتے تلہیازہ سونا کر کے سجا کے پیارے کر کے بولو نعرہ تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات ملکے ملکے نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولو مشکل کشائلی سجاک زباہ ہوکے بولو نعرہ حیدری یا علی مولو مشکل کشائلی علیہ السلام حسینیات سونا کر کے ورد بڑا کے سجا کے بولو حسینیات زندہ بار یزیدیات مردباد آل محمد دشمنات لانات جتنی رکھ دے ہو اتنی اچھی سلمات بڑو یہ مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں سارا دین دا جلسہ ہے صبح دا شروع شام تک مجھنے مولا دیر مدہ آسن دیرہ کل خطبے سونے دیر سونے دیر آسن فضائل پڑ دیر آسن میں میں چار سترہ حماد اہل بیت دیاں سنو رہنا چانہ چار بندے بیر اللہ میں نال میرے قباد میرا چھوٹا بھرائے لیکن نام رتبہ دیلیاز نال بادشاہ حسین دی اممہ نے دھیر ساری عزت بخشی میرے ویرکو ملک دا نام ورے قصید دی دنیا دا بہنگ دا نائے قاضی فخر عباس ممبر تیائے بیٹھے دیرہا کوئی تنی دیر بلہامنا چاہتا چار پانچ بندے بینار اللہ میں یا تو سا اتنا ایک بول کو وہ جو وہ تمہیں تھی ویرکو میں برباط بھی دیسا چاہے اللہ وہ انگلہ بسم اللہ یہ مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے کہیں آکھیں کہیں کواں کہیں آکھیں آکھن والا کون سونا نہ لکھا ہو اللہ قبض جو ہے نا میرے لفاظ سے بسم اللہ سنی اللہ انہیں ریت مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام دی جاری ہے عزدار بیٹھے ہیں زاکر پڑھ دے پہے ہیں بھائی آن دے پہے ہیں جیڑے مومن کڑا کڑا زاکر دے دیں او صرف انہاں دوں دے دے بیٹھے ہیں بجو ہے نا آو بسم اللہ مرشد آدھا تُس ساو اس مجلس زبانی ہر جہاں تُس ساو بالے ہوندے حالے مانے کے بہت تیو ساو چلو اتنے شامی آٹھ پڑھے تک باؤ ایک سلوات بڑھو سارے بنہوچی آواز لے میرا عزت اللہ بیرے میرا حجیتہ بیرائے قسمر عباس شاہ مالک یہ تو ڈوڑے رنگ لاویس میں اگر سرکار دا ذکر پیا ہوندہ مجلس جاری ہائی جنہ دی توجہ میرے لے پاسے دو ٹیم زاکری دے بڑے اوکھیں دو ٹیم یا مومن بلکل لنگر دی تانگیچ بیٹھو اوکھیں یا تازہ لنگر کر کے بیٹھو تو اوکھیں پڑھنا اوکھیں ہلکی ہلکی نیہ در سکون تاند ہے بہرحال میں ایک نہ کہیں کوئی کچھ نہیں ہے کہ میری کیا جورت میری کیا حسیت میری کیا بھوکت جو میں شبیر دے عزدار کو آکھا کئی دال میں تو ممبر تے زاکر صدا من دی اہلیت بھی نہ رکھ دا جو میرا حسین تا اتنا بلندے جندہ زاکر صلا کے اندھی ذات اکبر بھی فخر کریں دیئے ہی لری فقط نام لیوہ قبول کر کے سیدہ دا بچڑا تو سا آزدارا دیا جتی ہیں دی خاک بڑھنے سالی واسطے فخرے زلفکار خان جنہ بندن توجہ میری لے پاسے میں آکھ ہے بھئی ایمریت مجمع لگا ہویا زاکر پڑھ دے پہیں مومن سن دے بیٹھے ہیں ایو منظر ایو نقشہ ایو محول عرش دے ہوتے اللہ دے ملائکہ بھی دے دے بیٹھے ہیں ہیک فرشتے نے قاضی صاحب آ کے دس بدستہ بار گاہ رب العزت تیچ استدا کی تھی التجا کی تھی کہ پالنے والے مالے خالق بے لیاز کائنات دا بادشاء اللہ ہیک لازے تھی میں کوئی جازہ تھی جڑے اتنی تھی بے کے شبیر دا ذکر پہ سن دیں انہا دے ناروانی کے بعد نہ ذکر بھی سن دا انہا دا تھوڑا جہ امتحان بھی گھندا انہا دا تھوڑا جہ امتحان بھی جو میں آج تُس آزاق نہ دا پہ گھندے ہو یہ میں گھندے پہننا سچی گال ہے پیر آمیر عباس شاہ ربانی صاحب مالک زندگی دراز کرے اوہ ملدہ تا میں ہی بیٹھا اوہ تا سید بادشاہ ہے اوہ تا حق رکھ دیں لیکن اوہ جتنی جرت سالی نہیں گال ہی کر دیوں سچی کی تھی اوہ آکے شام تک انہا کو ہلا مرتے کاشے لگ دی انشاءاللہ میرا بھیرا کا سیدھے دا بادشاہز آکے رہے وقت امتحان تے نجوڑ مجھے اوہ کو دعا بھی کرنی یہ لیو پہلی دفعہ آیا بیٹھے اب بس صرف این گال تو بے دکھنے اوہ کی میں ہلا منا اوہ آکے نہیں ہلا منا اوہ تو کو ذکر سنا ہو رہے فرشتہ آکھا مالک اجازت ہے میں بانج سکتا انہا لوگوں نے بھی بھائی جان بے سکتا انہا دے امتحان گھن سکتا مومن خان مل گئی اجازت تورپی اللہ دا ملک فرشتہ آگیا مجلس شبیر کیبلہ شاہ جی اوہ آزادار دے پاسے نار بیٹھا جن کو آکے لٹھ مجلس شروع تھے یہ تے بندہ بیٹھے ذکر ہوندہ پہ زاکر پڑھ دے پہ نہ اے داد ریندے تھک دے نہ گریہ کریندے تھک دے انہاں دے پاسے دنال اللہ دا ملک اوہ فرشتہ مقرب آکے بہ گیا یہ خیال لکھے شہزادہ ملت جناب شہزادہ موسن نقوی شہید نے انہاں نے آکے محور بڑا عجیب یہاں فرشتہ بیٹھا مجلس شبیر جمیٹھا ہاں ازادارہ دے نال ہیک سوال جھوک مکہ گردوں نواد ازاداروں میں داتوا دے ہوتے ہیں میں کوئی بول کہ نساؤ کیا مجلس حسین فرشتہ آندین میں کہ بول کہ نسو جن اللہ زبان عطا کیتی اوہ بندے بول کہ نسو آندین ہون آئے بیٹھین فرشتہ آئے بیٹھین نبابا لسنین جی کچھ فرشتہ ہیں جن لسن مرشزادہ وہ تو ازاداری نہیں کھا سکتا سٹیس سیکری یا تھوارے چکے بندہ تاکہ چکر ہیتا کہ کھڑا مجھے فرشتہ لیتے ہیں وہ ہن چوپ پالے فرشتہ آپ نے سنجھے کبھی لیو کھولے کتنے آئے بیٹھین فرشتہ آکے بہ گیا دات دعا ہوندی رہی ازادار دی ہیک لازہ دواز بھائی جان مونڈا آلائے اٹھ نو ڈا چھوٹ پھوڑے پاسے لٹھے آدھن وطن دھن علاقے دھے اگر ہو بھی آئی تھاؤں دھا یہ جان دھا تو ہو بھی آ جو میں تو مجلے سے جلیوانی کے باندھ دھنے مک دیے تو میں اٹھنا علاقے دھے بندہ کو روٹین دھا بتا ہوں دھے نا ہونگا کہ ہی آج نبی سویانی چا نہیں آدھا ہونگا کہ تے کو نہیں پتا حالیں تو مجلے سے شبیر ہوندی پہ یہ میں کیویں اٹھا ہونگا کہ بھئی دنیا جو اٹھتی کوئی ہے ہونگا کہ کوئی لنگا رپیہ کریں دے کوئی پانی پیا پین دے کوئی چاہ پیا پین دے تے آسن بھلا او بھی اتھائی وال تے ہونگا کہ تو کیوں نے اٹھنا ہونگا کہ نہیں میں ذکر دی تک ذکر جاری ہے او تک میں بیٹھا ہونگا کہ اے ذکر تے سننیں ہندہ تکو نتیجہ دینا ہندہ تکو صلح گھنوا دینا آہ مجلس چھوڑ میں کوئی سجان میں اللہ دا فرشتہ ہاں مقرب ملکا تے کوئی آپ نے نال لینا تے کوئی جنتی دیکھائنا تے کوئی خالق بھی ملویندہ رہے تھوڑے جائیں گے کئی کئی بندے تھے ہونگے چوپ بیٹھیں جو میں اونگ فرشتے دی گال کھڑا کرنے ہو جائیں زندگی شاملہ ہکی دا سائے تو جو ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ میں اللہ دا ملکا فرشتہ دے کوئی نال لینا جنتی سہر کروینا خالق ملوینا اسے مقام دے ہوتے ہمارے دے اہلے بہت شہزادہ ملک شہزادہ موسن لکوی شہید نے کلم اٹھے ہوں چار ستنہ لکھیں نوہا کہ جو سخی شبیر دا آزادار ہا حب دار ہا ماتم دار ہا زہرہ جب چلے دی حب رکھنے لہا محبت کرنے والا ہا ایدی آکھچ آکھ پا کے دے تو اللہ دا ملکیں فرشتے تے میں کوئی نی سنجاتا میں شبیر دا آزادار ہاں میں دے عشق دی منزل دے بچ خلال پیدا نہ کر مخلقی آتے کو میں دے سامان تو جو میں کوئی جنت رکھا منا چاہنا ہے میں دے سامان میں کتھا بیٹھا آمی دی آکھچ آکھ پا کے پیا دے یہ مجلے سے شبیر ہے جنت سے حسی ہے چار سترہیں جے کسما جائے ضرور دعا کرے یہ مجلے سے شبیر ہے جنت سے حسی ہے آدھے جو عاشق میں لذت ہے ہانچ دے بچ جو عاشق میں لذت ہے وہ کاؤسر میں نہیں ہے آدھے کیسے ملائے گا مجھے میرے خدا سے اس وقت تو کونین کا خالق بھی یہی ہے اس وقت تو کونین کا خالق بھی یہی ہے اوہاں کے این وجہ تک خالق ساڑے نہ لے ذکر شبیر ہی چشان میں لے ایک سنوات دی تلاوت فرما گی نو سارے مجھے خضائلی تنا کافی بسم اللہ میں اپنے عزت لے بھرادہ بڑا ممنون و مشکورہ انہاں مجلسہ پڑھنی ہے کافی مقامات دے جشنہ دے لیاڑیں اور انہاں شفقت کی تھی حق تشریف گئنے مجھے کافی وقت بہ گئیں دو جملے مسائب دے سنوے نا میری مجلس میرے مطابق میرے فضائلیت بھی مکمل ہے مگر جڑی بھی بھی پردے دے بھی چاہ دیوں دی حسرت مسائب درجات بلندوں میں مقبول حسین ڈھکو حسین شاہ جیمنہ علی انہاں دے لفظاں تو اپنی مجلس دے آغاز کرنا ہوا دے انہاں ہر مجلس کائنات چلو عبادتہ ہے سین جنہاں دے عوض جنہاں دے عوضاتوں کو کوئی نہیں دے سکتا جنہاں دا پتہ صرف تو اپنے لے لگنا ہے جنہاں اکھ بند تھے دنیا چھوڑے سو کبریچ ویس ہوتے ہونا دو عبادتہ دے ملدہ تو کو پتہ لگ سی کو فرمیندے ہونے ہیں انہاں دو عبادتہ ہیں پڑھنا نماز دا تے رومنا سخی حسین دا دور قریب تجھڑے عزدار اس نظریتے آئے ہو نیتے آئے ہو جو اپنے بی بی کو با نہیں کم مکار دیا ہوں جنہاں سکے بھیرا مدی لاش تو انجل لنگی آجی میں لگ دی کچھ نہ اوپنے دا تمہیں ذمہ دار ناجرہ زاکر گنا نائے تے نمبر نہ مانا یہ اے جنہاں دے اس کھٹھے دے بچ حسین وسد ہے قبر بطول دے بچڑے دی جنیت کے ہیں قضان حسی جھولی بھر کے اٹھی سے بے اولادیں اولاد ملسی مکروزیں کرزدہ حسین پریشانے پریشانیاں مقصن توجہ شرطیں اے نویچھے نا پھوڑیاں نا ہوں میں نا آزاداراں دے کٹ اے چھوٹے چھوٹے بال پردادار نال لاکے شبیر دا ذکر آزادار نا پچھنے ودے ہوں میں نا اے کٹ این واسطے تھیں دے مجلسہ این واسطے ہوں دے جو کٹے تھی کہ زمانے قلسینے قربلاج جنگ نہیں تھی تھی زندگی ہو بھی جوانی نصیب ہو بھی قانون تمدیل تین کربلاج آزان تو شروع ہوئی سجدے تے مک گئی میں کوئی نہیں پتا پیر قصور شاہ جی مرشد امیر شاہ اس مجلسے کتنے سیدین بار حلی ممبر دو گن کے آخری ازادات تک جتنے سیدین بدد ہوئے ہاتھ تیرے دن لکھی تا میں کوئی معاف کر چھوڑائے انتا متبادل لفظ میرے کل کوئی نہیں کیا آدبال لوگ ہیں جوڑے کبراند زینت پھانک بن گئے کو فرمینے ہونے ہیں کربلاج ویچ ظلم دی حد کو چھوڑی لیں جا کو جنگ دانا لیتانے ایک کو یہ دی تکھی جنگ آ بھیراد سجدے تو شروع تیئے بھیڑ دی ریدات بھو گئیے جتنے ہی چاہئے ہیں جتنا تنظیر میں نے للا چھوڑے لے بیٹے کربلاج تیبیان تے تباہ کیا کس لوگو میں غریب ہوں میں جا ہر اس بندے تے سوالے جڑھیں ذکر دے بھی صرف حی نہیں کر سکتا یہ نہ دے مسائب بچ وہ بندہ میں کوئی بول کے جزاوے جائے کربلاج تباہ کیا کیا میں غریب ہوں مون ڈھلا دا غریب ہے بول آکھاس میں غریب ہاں میں نے بچیا کچھ نہیں اس علاقے دے وسدہ واسی ہو ہمیشہ پہ وسو بول کے نہ سو جنہاں آکھاس لوگوں میں غریب ہاں کہیں غریب دی مدد ہی کیتی ہے آکھاس میں غریب ہاں لاؤکھا رہا چاچا اترہ دے زندگی ہو بھی کوئی مدد کو نہیں پہنچا یہ آکھے ویلے غریب کو دھی ملانا آئیے وہ جڑے چھوٹی اولاد علیہ بیٹھے ہو وہ ویلہ کیوں نہیں آئی اسی جنہ پیو تے ظلم تھی دا پیا ہاں تے دھی کول آئی کھڑی آئی دی پیو دے کول آئیے زخم لٹس پیو دے زخمہی زخم تیرہ تے تلوارہ دے تلوارہ دے زخمہ تے ریت پیو دے پاسے دیکھ کے نمانے چہرے لال کم سن دیر کم سن سیزادی کچھ بھی ہے بابا یہ لوگ تے کو مرند پہن یہ لوگ ہن کا اور گھڑیاں تے دیکھ میں اڈھائی ترہ منٹ باقی پڑھنے کربلا دے غریب دا اپنا مقدر دے نا شبیر دی ہن جو ڈھٹی انت دی دے پاسے دی تیزادی بابا میں پوچھا تے یہ لوگ کونے شبیر رو کیا دے میں لال اے مسلمان بھائی زلفقار خان دینا مسلمانہ دا نام ہے کم سن دی پیو دی رت بھری ڈاڑی چنکیا دی بابا ڈی اُبھرہ تے انہ دے ظلم دیکھا لگیا یہ مسلمان ہے بابا امامے تے پھر دائیں میں تلی کم سن دیا بابا منت اللہ کہی ہو جہاں مولف تے نجلو آجیتا مسلمان نہ ہو میں نا اللہ 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 آیا نوکر چاہتا نوکرہ بھائی جن کہی ہو جہاں پاسے نجلو آجیتا مسلمان نہ ہو میں نا اجائیے گلنہ بابا کسور شاہ جی ہوں دیا پئی ہیں بھائی فقر باس ماہ حسین دی ذکر دا صدقہ انا مومنہ دیا وسنی حنجوں دا صدقہ ارشان دے بخت اللہ بھی اجائیے گلنہ ہون دیا پئی ہیں اس نا دوی چی تولا قوم جنات دا وادی کرولا تو پیا گزردہا زمین علی پاسے لیٹھا انہ دوی چی انہ دا سربراہ جن انہ دے پاسے لیک کیا دے ذرا دھرتی تے دیکھو زمین علی پاسے لیکھو ظلم پیا تھی دے حکم ریچان علی دنیا مارا لیے حکم مری چاڑا لیے دنیا مارا لیے وطن تے بھائے کے بیبتنا دی غربہ تی چھائے کر کے رو مارا لہا زدار انہو جن کربلا دے ٹیمہ دے پاسے روانہ تھائیں انہو ظاہرہ دے تس سے بچڑے اپنے سارتو اماما لہائے دھی دے سارتے راک کے فرمینن ہکلا دا پیو دی کار دا اولہ گینہ ہوڑا او قوم پیا دیا جنہ کو تسانیوے دیکھ سر دے میں دیکھ سر دا میں حسینہ نالے کربلا دے ٹیمہ چھتوڑے جو جیڑ گیاں ہاں یہ میلی غیلت دا مسئلہ دی باب دا آکھا مانکے کار دا اولہ کیتے چالی منت دیگار جیڑی توڑے نوکر چھوڑ دیتی جن آلتھین سامنے آکے کیتے سلام السلام علیکہ آئیوہ الغریب دنیا دا ظلم دا نشانہ سادہ سلام ہو بھی فرمایا علیکہ سلام آمیر میرے آقا نے نام چاہے کبلا بھائی جن آقا نے فرمایا ہے میرا بھی سلام ہو بھی آمیر میرے پڑھنا سوکے تیڑا سننا سوکے آمیر دا نام ہے جن دی پیشانی میرے آقا دے قدمتیں آ لگی ہے قدمتیں پیشانی رکھ کے آ دے میرے نام تو واقف ہے تو کونے رنی شبیر بس ایک بھائی بسم اللہ میرے آقا دی آواز آ دیا میرے اتنا نہیں آکے تو میرے ساواز زافر کیڑے بھی لے دے تیرے راہ بھی آ دے دے راہ دے کھڑ دا نام ہے زافر دا نام ہے قدم چوم کے آ دے جلدی دے سامت میرے جگر پھاٹ بنے تو کونے رڑکوں میں جن آؤ دے قبیلہ تو بھی واقف ہے میرے آقا دی آواز لیا میرے نیڑے یا تیکو ایک پیغام لینا جڑا میرے پیغام گھتی ویسے وانے کے زافر کو چلے سیں زافر کو میری مجبوری دا پتا لگ ویسی تیکو میرے تارو فو ویسی قدمتیں ہاتھ لاکے دے جلدی دے پیغام میرے جگر پیا پھٹ دائیں اوہ لے رنڈے میرا امام رو رو کے بیٹھا دے میری طرفوں آنکھیں زافر کو تے شاہ ویچ مقتلا دے بے گئے اوہ تے دے پتر کو سیرے آپ آگے ہاں یوں دا اکبر زین تو لہ گئے رو رو کے پیغام لکو آگے جلدی دینا ہی چاہی تے والے کاسم گول پھئے گئے ہونہ اسگر بیل جنایایا ابا کی بھیڑتا بھرکا ہر رو رو کے پیغام لکو آگے میڈیا مجبوری آئیں میڈے سیرہ لے مار گئے میں آما ضرورا عاقا موسیقا موسیقا موسیقا